بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کے ہاں اس کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو سسرال والے اسے مائکے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مائکے والوں کے لئے کوئی بھوج ہوتی ہے یا سسرال والے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے بس یہ ہمارے ہاں کی ایک رسم ہے جسے اچھا سمجھا جاتا ہے میرے ہاں بھی جب پہلے بچی کی ولادت ہوئی تو امہ مجھے سسرال سے آ کر لے گئیں کہ میں تیرا اچھے سے خیال رکھوں گی سسرال پھر سسرال ہوتا ہے تو یہاں پر کیسے رہے گی ماں کے ساتھ یہ تکلیف کا مرحلہ بہت آسانی سے گزر جاتا ہے میں امہ کی بات سے اتفاق کرتی تھی تب ہی شوہر سے اجازت لی اور ان کے ساتھ اپنے مائکے چلی گئی وہاں جا کر کافی دن امہ نے میری خدمت کی پھر جب آسان کی ولادت ہوئی تو مجھے مبارک بات اور لاکھوں دیروں دعاوں کے ساتھ مائکے سے سسرال رکھ ست کر دیا گیا تھا اس سب عرصے میں مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی لیکن وہ کبھی بھی مجھ سے بات نہ کرتے اور زیادہ تب مصروف ہی رہتے میں ان کے سعادت سے تنگ بھی تھی لیکن پھر میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی کوئی گلا شکوا نہیں کیا کہ شاید مصروف ہوں گے ویسے بھی مرد ان معاملات میں کم ہی دلچسپی لیتے ہیں آج پورے تین مہینے کے بعد جب میں گھر میں واپس آئی تو میرے گھر کا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا سسرال میں ساس اور نندو کا رویہ میری ساتھ بہت اچھا تھا لیکن آج تو سب جھک جھک کر مجھے سلام کر رہی تھی میں سمجھی کہ شاید یہ بیٹے کے پیدائش یہ خوشی ہے کیونکہ عموماً زیادہ سسرالی رشتے دار بیٹے والی بھوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں لیکن پھر مجھے گھر میں تاخل ہو کر اندازہ ہوا کہ یہ عزت اور جھک جھک کر سلام کرنا صرف آسم کی وجہ سے نہیں بلکہ گھر کی بدلی ہوئی آلت بھی ہے پہلے نندے میرے گھر آ کر جمہو بناتی تھی اب میرے گھر کو رشک بری نگاہوں سے دیکھتی میرے شوہر نے میرے جانے کے بعد تو گویا کوئی جادو ہی کر دیا تھا ہر چیز نفاصل سے رکھی ہوئی تھی اور فرنیچر بھی نیا ڈلوایا گیا تھا میں یہ سب دیکھ کر خود پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ازگر اتنے سکھی دل کب سے ہو گئے کہ مقصد بنا پوچھے مجھے بنا بتائے گھر کی کارا ہی پلٹ کر رکھ دی بہرحال جو بھی تھا انتہائی خوبصورت تھا میں نے تو دیکھا تو میری آنکھیں حیران ہو گئی میں نے فوراں امی کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا خوش ہو کر کہنے لگی کہ تیرے شوہر نے بیٹے کی خوشی میں تحفہ دیا ہے میں جانتی ہوں مردوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے بیٹا پیدا ہونے پر وہ اپنی بیویوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اب تم اپنی اس خوشی کی قدر کرو اور اپنے شوہر کے عزت پہلے سے بھی بڑھ کر کرنا کیونکہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے امہ کی بات پر پورا پورا عمل کرتے ہوئے میں نے ازگر کا بہت شکعہ دا کیا میری نندے اور ساس میری خدمت میں لگی رہی انہوں نے مجھے بستر سے بھی اترنے نہیں دیا شام کے تقریبا سات یا سارے سات بجے میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنے باتروم کی طرف جانے لگی میرے شوہر نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا اور بولے فیلحال تم یہ باتروم استعمال نہیں کرو تمہارے بلے کے لیے کہہ رہا ہوں ازگر کی بات سنکے میں حیران ہو گئی کیوں تو پھر کب یہ باتروم استعمال کروں میرے سوال پر ازگر کچھ گن کر بولے کل تمہارے بچی کی پیدائش کچھ 40 دن ہو جائیں گے کل سے تم یہاں جا سکتی ہو فیلحال تم امہ والے باتروم میں چلی جاؤ ان کی بات سنکے میں حیران ہو گئی ان کو بھی بڑی گہری باتوں کا امدھا مکہ یہاں جانے سے ہی مجھے کیوں روکا اس بات کے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کھر اس رات میں نے اپنی ساس کا ہی باتروم استعمال کیا انہوں نے بھی پورا پورا تعاون کیا اور مجھے کسی قسم کے کوئی روک ٹوک نہیں دکھائی اگلے روز میں اپنے باتروم میں گئی کیونکہ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق مجھے چالیس دن ہو گئے تھے وہاں جاگر کیا دیکھتی ہوں کونے میں ایک بڑے سائز کا گملہ پڑا ہے جو خوشک ہے اور اس میں کوئی پودا بھی نہیں ہے مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں یہ گملہ رکھنے کی کیا تک بنتی ہے جب صفائی کروں گی تن چیزوں کو خودی ٹھکانے لگا دوں گی شام کو مگر میرے شوہر نے مجھ سے خودی گملے کے بارے میں بات کر لی اور انہوں نے مجھے کہا دیکھو زرین تم نے یہ گملہ تو دیکھا ہی ہوگا جو میں نے باتروم میں رکھوایا ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہے اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش مت کرنا ازگے کی بات سن کے میں ان کی طرف مری ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ باتروم میں گملہ رکھوانے کی کیا وجہ ہے آپ مجھے تو بتائیں نا تاکہ میں اسے اپنی جگہ سے ہٹاؤں نا ورنہ تو یہ بہت برا لگ رہا ہے گھر میں مہمان آتے ہیں ان کو تنگی تکلیف ہوگی اچھا نہیں لگتا میری بات پر ازگر ایک دم سے گھسنے میں آگئے خبردار جو میرے گملے کے بارے میں ایک اور لفظ پولا اسے یہاں سے ہٹاؤگی تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا بتا دوں تم کو تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی اپنے شوہر کے اس بات پر میرے دماغ میں ہزاروں سوال ادھرنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایک گملے میں ایسی طاقت کہاں سے آگئی کہ مجھے ماں بننے سے ہی روک سکے میں نے اپنے الفاظ میں شدت دکھائی تو شوہر آپ اسے باہر ہو گئے جتنا کہا ہے اتنا کرو اس لیے میں سکتی نہیں کر رہا ورنہ اس گملے کے بارے میں میں نے سب کو منع کر رکھا ہے کہ اسے کوئی ہاتھ پینا لگائے ہو سکتا ہے کہاں دو دن بعد میں یہ بات ہوں میں بند کروا دوں اچھا ہے کہ تم بھی سمجھ جاؤ انہوں نے یہ کہا اور کمرے سے نکل گئے میں جاتا دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ معمولی سے کمرے کے ہاتھیں انہوں نے مجھ پر اتنا غصہ کیا وہ بھی اس وقت میں جب میری حالت بھی ٹھیک نہ تھی کھر میں نے اس بات کو بھی ضبط کر لیا گھر میں اتنی خوشیاں تھیں کہ لڑائی والی باتوں کے بارے میں نہ سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی میں نے اممہ کو بھی بتا رکھا تھا کہ شوہر نے گھر کا نقشہ بدل کر رکھا ہوا ہے تب ہی اگلے دن ان کا فون آیا تو وہ کہنے لگی تیری بھی ضرورت صحیح وقت پر پڑی ہے تیرے شوہر نے جب گھر کو سجا سواری دیا ہے تو کیوں نہ تو میرے بھی کام ہی آ جائے تو جانتی تو ہے تیرے جانے کے پاس زارہ کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے اب ہمارا گھر تو کرائے کا ہے اچھے لوگ کرائے کے گھروں میں رشتہ داریا نہیں کرتے ہمارا اپنا گھر تو زہر تعمیر ہی ہے بس ایک تو مہینوں کی بات ہے پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے فیلحال میں انہیں تمہارے وہاں بلانا چاہتی ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے مگر میں ان کو ابھی یہاں بلانا نہیں چاہتی وہ لوگ کافی اونچے خاننام سے تعلق رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیزت ہی ہو جائے اممہ کی بات سن کے میں نے سر پیٹ لیا اممہ سے کسی بات کا ذکر کیا نہیں اور اس بات کا جھرچہ سب جگہ ہوا نہیں میں منع تو نہیں کر سکتی تھی اپنی ساتھ سے پوچھا تو انہوں نے خوشی سے ہاں کر دی بولی کہ بیٹا میں تو خود سبیحہ کے گھر جا رہی ہوں گھر میں تم اکیلی ہوگی اچھا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بلوالو اسی بہانے تمہارا بھی دل بہل جائے گا البتہ اپنے میاں سے پوچھ لینا اممہ کی بات پر تو میں بہت خوش ہو گئی شہر سے اجازت لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ مجھے ایسے معاملات میں کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے میں نے اممہ کو فون کر دیا کہ ان لوگوں کو بلا لیں اممہ بھی خوش ہو گئی اور کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوئی ان لوگوں نے شام کو پانچ بجے میرے گھر آنا تھا اممہ نے سب پتہ وغیرہ سمجھا دیا وہ خود تین بجے ہی میرے گھر آ گئی آتے ہی انہوں نے گھر کی دیکھ بال شروع کر دی ان کی نظر بات ہوں میں پڑے گملے پر پڑ گئی تو کہنے لگیں بیٹی یہ کتنی بری بات ہے خوش سا گملہ ہے تم لوگوں نے اس میں کوئی پھول پودے بھی نہیں رکھے اب اوپر چھت پر رکھوا دو میں نے کہا ماں ازگر نے سکتی سی منع کیا ہے کہ اس گملے کو یہاں سے نہیں اٹھانا اگر ان کو پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی ارے بھائی کیوں ایسا بھی کیا اس میں خزانہ دفن ہے تھوڑی دے کے بعد واپس رکھ دیں گے اممہ کے ذت کرنے پر گملہ وہاں سے اٹھانا ہی پڑا کیونکہ انہوں نے خود چھوٹے لڑکے کو بلا کر وہاں سے گملہ اٹھانا شروع کر دیا تھا ویسے بھی وہ فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں خیر اس لڑکے نے گملہ اٹھا کر باہر والی جگہ پر رکھ دیا اممہ نے ذارہ کے مرمانوں کے خوب خاطر توازو کی یہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ذارہ کو دیکھا اور پسندی کر لیا اور پھر چلے گئے اممہ نے نہ جانے گھر کے بارے میں کیا بتایا لیکن وہ لوگ ہمارا صلیقہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور پھر میری بات چیت سے تو وہ مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا تھا اممہ نے میرا لاکھ ہزار پر شکریہ آدھا کیا اور ذارہ کو لے کر خوشی خوشی گھر چلی گئی شام کے تقریبا نو بجے تھے ازگر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا تب ہی مجھے یاد آیا کہ وہ گملہ جس سے میں نے ہٹا دیا تھا وہ واپس بھی تو رکھانا ہے تب ہی میں نے پروز سے ایک لڑکے کو بلوایا اور اسے گملہ رکھنے کے لئے اپنے گھر لے آئی تو اس نے کہا کہ گملہ بہت بھاری ہے دوسری لڑکے کو بھی بلوانا پڑے گا آپ تب تک جا کر باتھون کا دروازہ کھولیں اس کی بات پر میں اندر آ گئی جب تک وہ دوسری لڑکے کو بلانے چلا گیا تھا میں نے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے اکھری ہوئی ٹائل پر ڈزر پڑی جہاں سے گملہ اٹھایا تھا یہ دیکھ کے میں حیران ہو گئی کہ ٹائل کیسے اکھر گئی کہ باتھون کی ٹائلیں تو کافی مضبوط ہوتی ہیں ان میں ایک خاص قسم کا گلو لگا ہوا ہوتا ہے جس سے یہ فرش پر چپک جاتی ہے مگر یہ ٹائل بلکل اکھری پڑی تھی میں نے یہ ٹائل واپس جگہ پر رکھنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے کوئی چیز پڑی ہے مجبورا میں نے ٹائل ہٹا کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا دھیلہ پڑا ہوا تھا میں نے اسے تجسس کے مارے اٹھایا تو دیکھا اس میں کوئی گول گول چیز تھی اپس میں جڑے ہوئے تھے اور انہیں اس شوپر میں بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا میں نے حیرت سے انہیں اٹھا کر نکالا اور ڈس پرن میں ڈال دیا لڑکوں کو گلوا کر وہ گملہ اسی جگہ پر رکھوا دیا اور انہیں چاہ پانی پلا کر گھر سے رخصت کر دیا میں سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا بچہ رو رو کر بے حال ہو چکا تھا میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا سوچا کہ شاید بھوک لگی ہے میں نے جلدی سے فیڈر بنا کے اس کو دی مگر اس کا تو رنگ پیلا پڑ گیا تھا یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی تو وہ متوچھ لانے لگے کہ ضرور تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی ورنہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا سبر کرو میں گھر آتا ہوں اسی احسنا میں ساز بھی گھر آ گئی انہوں نے جو بچے کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگی دی تھی اسی کاری میں ہم باہر آتے چاہتے تھے ہم گھر کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی سوہز گئے کہ آنے کا انتظار کرنے لگے ان کو آتے آتے آدھا گھنٹا ہو گیا کیونکہ ٹریفک جام تھا کافی دیکھے بعد جب وہ گھر پہنچے تو گھر میں افراد افری مت چکی تھی میری نندوں تک کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی ہم جلدی سے اپنے چھوٹے سے بچے کو اسپیتال لے کر پہنچے وہاں سے امرجنسی میں داخل کر دیا گیا میرے بچے کو خون کی شدید کمی ہو گئی تھی کافی دیر ہم باہر امرجنسی کے چکر لگاتے رہے بل آخر ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر دی جس کے سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور کوئی فرق نہیں پڑ رہ گیا میرے بچے کے دل میں سراغ تھا اور یہ سراغ اس قدر گہرا تھا کہ بچے کی زندگی مزید بچائیں نہ جا سکتی تھی اس نے ہم سے معذرت کر لی وہ لمحہ میرے لیے کس قدر دردناک تھا میں بتا نہیں سکتی میرا بچہ میرے سامنے طرپ طرپ کر جان دے رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتی تھی اس لمحے مجھے انسان کی بے بسی کا اندازہ ہوا کہ انسان کتنی مجبور لاچار اور بے بس مکھروک ہیں جو اپنے لیے اپنی اولاد کیلئے نہ ہی کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں میں روتی رہی روتی روتی گھر آئی لاش جتنی چھوٹی ہو جنازہ اتنا ہی باری ہوتا ہے میرے بچے کی موت نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا زندگی بے رنگ لگنے لگی تھی کسی چیز میں رنگ محسوس ہی نہ ہوتا تھا میں نے اس دن اپنے اللہ سے گرگڑا کر دعا مانگی کہ وہ میرے اس گم کو دل سے رفع کر دے اور مجھے نہیں اولاد سے نواز دے میرے شوہر کو تو عجیب سے چھپ لگی ہوئی تھی وہ نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی مجھ سے بات کر رہے تھے ان کا یہ رویہ کچھ عجیب سا تھا کم از کم مجھے ان سے ہمدردی کی توقع تھی مگر انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا گھر اس وقت تو مجھے سب سے زیادہ اپنے بچے کا گم تھا اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا لیکن جب حالات معمول پر آئے تو میرے شوہر کا یہ رویہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہونے لگا وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے میں ان سے پوچھتی مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے آخر ایک دن گزسے میں آ کر انہوں نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا ان کی آواز کانپ رہی تھی ان کی بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں نے کیوں مارا ہے میں کوئی دشمنت ہوئی نہ تھی اس کی ماں تھی اس کی اتنا ہی محبت کر دی تھی جتنا کہ آپ کرتے تھے اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہے انہوں نے صفاقی سے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اولاد دینا اوپر والے کا کام ہے جس نے پہلے دی ہے وہ دوبارہ بھی دے گا خدارہ ایسی باتیں مت کیا کریں میں نے اپنے دل کو سنبھالا ذریم بیگم تم نے جو کام کر دیا ہے نا اس کے بعد نہ تو تم کبھی اولاد پیدا کر سکتی ہو اور نہ کبھی تمہاری کوئی اولاد زندہ رہے گی اپنے شوہر کے اس بات پر میں پریشان ہو گئی کیوں ایسی کیا وجہ ہے اور آپ اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں میں ہولتے ہوئے دل سے پوچھا یقین نہیں آتا تو میری کہانی سن لو تم مجھ سے بہت لڑا کرتی تھی نا کہ گھر کے ایک رجات پورے نہیں ہوتے میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اتر پاتا تب ہی میں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں لگی میں نے تم کو کہا تھا نا یہ دنیا تمہارے قدموں کے ڈھیر کر دوں گا تم مجھ پر ہستی تھی میرا مزاق وڑاتی تھی مگر میں نے اچھا ہی برائی پر بیمانے کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچا ایک دن آفیس سے آتے ہوئے مجھے ایک آدمی ملا یہ آدمی گیر معمولی طور پر ذہین اور حاضر دماغ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر کے حالات اس لیے برے ہیں کہ میرے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے اسی بندش کی وجہ سے مجھ پر اولاد کی خوشیہ بند ہیں میں نے کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تب اس نے میرے خاندان کے ہر ایک ایک فرد کا نام بتایا اور تفصیلات بھی ایسی کہ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا میں اس شخص کی باتوں میں آ گیا اس نے میرے اوپر ایک کالے رنگ کا نشان لگایا اور بولا اگر تمہارے ہاتھ پر جلن ہو تو سمجھ جانا کہ واقعی تم پر جادو کیا گیا ہے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اس شخص کی شاتر دماغی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس شخص پر یقین کر لیا میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا اس نے مجھ سے کافی سارے پیسے بھی لیے اور میں تو اس سے پہلے ہی متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی بات پر بنا تحقیق کے یقین کر لیا تھا اس نے مجھ سے اچھے خاصے روپیے لیے اور کہا کہ اب میرے حالات سے در جائیں گے اس نے مجھے پہننے کے لیے ایک بازو بند بھی دیا اور کچھ اور بھی عملیات کرنے کو دیئے تھے اور وہ جو اکھروڑ تمہیں ملے تھے وہ بھی اس بات کی ایک کری تھی مجھے اس شخص نے بتایا تھا کہ یہ اکھروڑ گھر کے کسی ایسے کونے پر رکھنا جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے مجھے اس سے بہتے جگہ اور کوئی نہ ملی سو میں نے بات روم میں اسے دفن کر دیا اور اوپر ایک گملہ رکھ دیا مگر تم سے سبر نہ ہوا تم نے وہ گملہ اکھار کر ان اکھروگڑوں کا نہ جانے کیا کیا اسی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ مسئیبتیں نازل ہوئی ہیں اپنے شہر کی یہ باتیں سن کر میں نے سر پکر لیا آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ سچ پولا ہے میں نے ان کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا ہاں تو اور کیا دیکھ لینا اب ہماری اولاد بھی نہیں ہوگی ان کی یہ باتیں سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی خدا کا خوف کرنے ایسی کفریہ باتیں کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں ہمارے بچے کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک حادثہ تھا لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شک ہیں میں نے اپنے شور کو سمجھایا ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا ماں بننے والی بات تو غلط ثابت ہوئی اور رہی بات بچے کی تو وہ اس دودھ کی خرابی کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گیا ہمارے ملک میں دودھ سموات ہونا تو ایک عام سی ہی بات ہے مگر ہم آباپ کی مجبوری ہے کہ ہم کمپنیوں پر بروسہ کرتے ہیں اور بدلے میں ہمارے ہی بچوں کی جانے جاتی ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس بارے میں خود تحقیق کر سکتے ہیں اپنی اس کہانی سے میں دو سبق سیکھ کر دوسروں کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گی اپنے بچوں کو خالص گزائیں دیں اور آپ کے حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائیں خدا کے لیے کبھی بھی اپنے راستے سے مت بھٹکیے گا اور شیخ کی طرف نہ جائیے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مایوسری کفر ہے تو دوستو اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چلتی ہوں میں ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنا بہت جدہ خیال رکھنا فرینڈز اللہ حافظ